اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج اس فیڈیو میں ہم بی اے سی پارٹ ٹو کا فرس چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں دیٹس سروے سامپلنگ اینڈ سامپلنگ ڈسٹریبیوشن آجی سٹوڈنٹس سروے سامپلنگ کے بارے میں سمجھنے سے پہلے ہمیں سامپلنگ کو سمجھنا ہوگا کہ سامپلنگ کیا ہے سامپلنگ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سامپلنگ is a statistical technique which is used in almost every field in order to collect information and on the basis of disinformation inferences about the characteristics of populations are made یعنی آپ کے پاس simply آپ کہہ سکتے ہو سامپلنگ is a process of collecting information یعنی آپ کے پاس ایک process ہے کسیس کا information collect کرنے کا جس process سے آپ information collect کرتے ہو جو process ہم use کرتے ہیں اس process کو ہم کیا کہتے ہیں اس process کو ہم سامپلنگ کہتے ہیں یعنی simply جو آپ جو سامپلنگ کرتے ہو تو جو method ہم use کرتے ہیں وہ process وہ methods وہ آپ کے پاس سامپلنگ کہلاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے parameter and statistics اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہیں the values of population characteristics and summarized by the certain numerical descriptive measure called the parameters یعنی جو population function ہوتے ہیں یعنی وہ values جو population سے calculate کی جاتی ہیں وہ parameter کہلاتی ہیں اور جو parameter values ہے یہ آپ کے پاس usually unknown ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں population سے calculate کی جانے values practically آپ دیکھیں تو وہ possible نہیں ہوتی that's why ہم statistic کی طرف آتے ہیں statistic کیا ہوتا ہے statistic وہ values ہوتی ہیں جو آپ سامپل سے calculate کرتے ہو ٹھیک ہے نا sample data سے جو ہم calculate کرتے ہیں وہ statistic کہلاتا ہے یا آپ اس کو کیا کہہ سکتا ہے sample function sample function mean کہ آپ کے پاس sample function ہوتا ہے parameter population function ہوتا ہے parameter کیا ہوتا ہے parameter ہمارے پاس unknown ہوتے ہیں parameters are unknown so that we would have to estimated and to get estimates we resold the sampling اور اس پرپس کے لئے پر ہم کیا کرتے ہیں statistic کی طرف آتے ہیں پر ہم statistic estimate کر کے اچھا students اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے statistical population تو statistical population کیا ہوتا ہے statistical population is defined as the aggregate or totality of all individual members or objects کہ تمام individual members جو جتنے بھی members ہوتے ہیں ان تمام members کھا ہر ایک کا آپ کے پاس کیا total aggregate جو ہوتا ہے وہ statistical population کہلاتا ہے اور آپ کے پاس یہ جو انڈویجوال میمبر ہے ایچ اینڈ ایوری انڈویجوال میمبر کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں sampling unit ان کو ہم complex sampling unit کہتے ہیں each and every individual member is called sampling unit اچھی یہ جوavior پاس sampling unitो ہوتے ہیں ان سے ہم information collect کرتے ہیں یعنی وہ وہ تمام individual person جن سے آپ کو information collect کرتے ہیں individual person جو ڈی جس کے بارے میں آپ co interest ہے وہ آپ کے پاس سامپلنگ یونٹ کلاتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگزیمپلز دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ کالیج سٹوڈنٹ ان اینیمال اٹری ہاؤسولڈ بک بلوک اٹاون اسمال ایریا افیلڈ بزنس فرم ایک سیکٹرا تو یہ تمام ہمارے پاس کیا ہیں یہ سارے ہمارے پاس سامپلنگ یونٹ کے اگزیمپلز ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سامپلنگ یونٹ ہم سائز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سائز ہوتا ہے سامپلنگ یونٹ کا این این نمبر آف سامپل ام اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے این این ہمارے پاس کیا کہ جو سمال یہ ہمارے پاس سامپل سائز ہے سامپل سائز ہمارے پاس دینورڈ کیا جاتا ہے سمال این سے اور پاپولیشن سائز کے ہم بات کریں تو وہ ہمارے پاس کیپیٹل این سے دینورڈ کیا جاتا ہے یعنی آپ سمپلی کہہ سکتے ہو کہ سامپلنگ آپ کے پاس کیا ہے سامپلنگ ہمارے پاس وہ پروسیجر ہے تو وہ پروسیجر جس میں آپ کیا کرتے ہو سامپل کو سیلیکٹ کرتے ہو ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاس سامپلنگ کہلاتا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنس ہمارے پاس پاپولیشن کے دو ٹائپس ہیں پاپولیشن کے لائدر بھی فائنیٹ اور انفائنیٹ ڈپینڈک اپن ویڈر اٹھ کنٹینز اکاونٹیبل اور انکاونٹیبل نمبر اف یونٹس یعنی اگر وہ کانٹیبل نمبر اس کے ہے تو اگر انکاونٹیبل رہے تو انکاونٹیبل بھی فائنیٹ پیپلیشن ہے تو انکاونٹیبل ہے تو انکاونٹیبل توں بھی فائنیٹ پانٹین مینینز کہ اگر آپ کے پاس تاکیلی سٹوڈن یا میں کسی پرووینس میں تمام سٹوڈنڈکیں بات رہے تو اگر انکاونٹیبل ہے جب جب آپ کے فائنیٹ پ انکام پوپلیشن کے لازم مختلف انکرین اپتقاونٹھ کو اس دینی بات رہے ختم لٹنگ lama اور انفائنائٹ پاپولیشن ہمارے پاس like سکائے میں آپ سٹارز کی اگزیمپل لے لو تمام سٹارز ایچ اور ای ایوڈنڈیوڈیجول ہمارا سامپلنگ یونٹ ہو گیا ہر ایک سٹار لگ ایلگ سامپلنگ یونٹ ہے اور یہ تمام ان کا اگرگیٹ ہمارے پاس کیا سٹیسٹکل پاپولیشن کہلاتا ہے ان کا اگرگیٹ پاپولیشن کہلاتا ہے اور یہ پاپولیشن آپ یہاں پر انفائنائٹ پاپولیشن ہو گیا کیونکہ ان تمام سٹارز کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو جو انکاؤنٹیبل ہو وہ انفائنیٹ کہلاتا ہے اور جو کاؤنٹیبل ہو وہ فائنیٹ کہلاتا ہے اور سٹوڈنٹس جو فائنیٹ پاپولیشن ہے ہمارے پاس اگزیسٹن پاپولیشن بھی کہلاتا ہے اگزیسٹن پاپولیشن کیوں کیونکہ دیکھیں ہم اگزیسٹن کا مطلب ہے کہ جو اگزیسٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس ٹرولی اگزیسٹ کرتے ہیں ہوسیں وہاں ago اکسٹ ببائریشنگ کا لاتے جبکہ انفینائیڈ چو ہم حیپو Gender پاپ رویشن بھی کہتے ہیں البطوریگل پاپ لیشن جس کو مطلب جس کو آپ جس Nana کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو ریل میں آپ اس کو کرنا پوسیبل نہ ہو برت جس آپ اس کویاں مجھے تو وہ ہمارے پاس30гу پاپ رویشنگ اسے کی اس کیلابہ اما رجل پاسیک ہے سامپل پاپ لیشنگ ہوتا ہے اور ایک تارگٹ پاپولیشن تو سٹوڈن سامپل پاپولیشن کیا ہوتا ہے اور ٹارگٹ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں سامپل پاپولیشن وہ پاپولیشن جس میں سے آپ سامپل کو ڈراؤ کرتے ہو ٹھیک ہے وہ پاپولیشن جس میں سے ہم کیا کرتے ہیں سامپل ڈراؤ کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس یعنی آپ کے پاس جب کسی بھی پاپولیشن سے آپ سامپل کو ڈراؤ کریں وہ ہمارے پاس سامپل پاپولیشن کہلاتی ہیں اور ٹارگٹ پاپولیشن وہ پاپولیشن جس کے بارے میں آپ جسٹ کوئی انفرنس ڈراؤ کرتے ہو ٹھیک ہے وہ تارگیٹ پاپولیشن کہلاتی ہے یعنی آپ اس کے بارے میں صرف ایک سنٹنس کہہ سکتے ہو جو آپ کا مین ٹارگیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تارگیٹ پاپولیشن کہلاتے ہیں تو یہ ایکچلی ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کو ایک ایک ایگزیمپل سے صحیح سے سمجھ آئے گی دیکھیں مرے پاس لائک فر ایگزیمپل ہم کے پی پروینس کی بات کریں ٹھیک ہے کہ اس کے پی پروینس میں موجود تمام کالیجز کے سٹوڈنٹ سے ہم ان کی ان لائن ایگزیمنیشن کے بارے میں اگر ان کا اپینین جاننا چاہے تو یہ چونکہ یہ دیکھیں تمام کالیجز کے سٹوڈنٹ جو ہے تو یہ ہمارا کیا ہوا ٹارگیٹ پاپولیشن ہوا کیونکہ ان تمام سٹوڈنٹ کا اپینین ہم جاننا چاہتے ہیں پریکٹیکلی یہ نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے پی پروینس سے کچھ کالیجز سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کالیجز سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کالیجز کے سٹوڈنٹ سے مطلب جو کالیجز ہم نے سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان کالیجز سے ہم سٹوڈنٹ کا سامپل لیتے ہیں اب یہاں سے آپ نے سامپل سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سامپل سیلیکٹ کرنا ہے اور اس سامپل کے سٹوڈنٹ سے آپ نے ان کا اپینین جو ہے تو وہ پوچھنا ہے جہاں سے آپ سمپل سیلیکٹ کر رہے ہو اب یہ ہمارے پاس جو ہے تو سمپل پاپولیشن ہے یہ سمپل پاپولیشن ہے کیونکہ اس سے ہم کیا کر رہے ہیں اس سے ہم سمپل جو ہے وہ ڈراہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا سمپل پاپولیشن ہو گیا جبکہ جو ہول ہمارے پاس جتنے کالیجس تھے وہ تمام ان تمام سٹوڈنٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہم ایک انفرنس ڈراؤ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا اپنین جاننا ہے تو یہ مارا ٹارگٹ پاپولیشن ہو گیا یہ یعنی ٹارگٹ پاپولیشن اور سامپل پاپولیشن میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یعنی ٹارگٹ پاپولیشن وہ پاپولیشن ہوتا ہے about which we wish to draw inferences ٹھیک ہے جس کے بارے میں ہم جس ایک انفرنس ہی ڈراؤ کر سکتے لیکن سامپل پاپولیشن کیا کہ وہ پاپولیشن جس سے آپ نے سامپل سیلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں like this one یہاں سے اب ہم نے سامپل سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ مارے پاس کالجز ہے چند کالجز اس میں سے ہم نے لیا ٹھیک ہے اب ان کالجز کے سٹوڈنس یہاں سے ہم نے کچھ سامپل لیا ٹھیک ہے ان کالجز سے کچھ سٹوڈنس کو سیلیکٹ کیا تو اس پاپولیشن سے سامپل چونکہ سیلیکٹ ہو رہے ہیں that's why this پاپولیشن is called sample پاپولیشن اور جس کے whole province کے بارے میں ہمارا جو ہے تو ہم بات کر رہے ہیں تو it means that یہ ہمارا target پاپولیشن ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سامپلنگ ہے چونکہ ہمارا ٹاپک سامپلنگ ہے نا تو سامپلنگ کے ہم کچھ بیسک پرپس بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسک سامپلنگ یوز کرنے کے پرپسز کیا ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس ہے to provide sufficient information about the characteristics of population without examining every unit of population یعنی اب کیا کرتے ہو کہ population کی each and every unit کو examine کرنے کی بجائے کیا کہ تم سامپل دراؤ کرتے ہیں اور through this sample information ہمیں کیا ملتے ہیں ایک سفیشنٹ انفرمیشن ملتی ہے ہمیں سفیشنٹ ریزلٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے سامپلنگ کو یوز کر کے یعنی بجائے اس کے کہ تمام پاپولیشن آپ کمپلیٹ انمیریشن کریں آپ ایک سامپل دراؤ کر لیں اور سامپل سے through using sampling methods آہا اس سے ہمیں کیا ملتے ہیں ایک سفیشنٹ result ملتے ہیں to find the reliability of the estimated of the estimators derived from the sample and we find the reliability by computing the standard error of statistic and if it possible its exact sampling distribution student sampling distribution کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارے پس آتے ہیں advantages of sampling advantages of sampling بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے آج کیلئے اتنا کافی اگر آپ کو کہیں بھی بھی اس میں problem ہے کوئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching 5 8 εί 2 موسیقی